اسلام علیکم دوستو پاکستان ائر فورس کے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ 3 تیارے پہلی مرتبہ انٹرنیشنل ایکسرسائز میں حصہ لیں گے میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب میں منقض کی جانے والی اسپیرز آف وکٹری دو ہزار چوبیس انٹرنیشنل ایریل ایکسرسائز میں پاکستان ائر فورس پہلی مرتبہ اپنے جے ایف سیونٹین کے ساتھ شرکت کرے گی اسپیرز آف وکٹری ایریل ایکسرسائز میں پاکستان ائر فورس کے علاوہ سعودی ائر فورس یو ایس اے ائر فورس اور قطر کی فضائیہ کے علاوہ فرانس اور یونان کی ائر فورس بھی شرکت کر رہی ہیں گزشتہ ایڈیشن میں بھی پاکستان ائر فورس نے اپنے جے ایف سیونٹین تیاروں کے ساتھ شرکت کی تھی یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان ائر فورس جے ایف سیونٹین کے ساتھ کسی ملٹی نیشنل ایکسرسائز میں شرکت کرے گی پاکستان ائر فورس جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری جنہیں جے ایف سیونٹین سی بھی کہا جاتا ہے اس وقت اس بلوک کے دو سکوارڈن اپنے فلیڈ میں باقاعدہ انڈکٹ کر چکی ہے پاکستان ائر فورس اس سے پہلے کئی طرح کی ملٹی نیشنل ایکسرسائز میں حصہ لیتی رہی ہیں اور حالیہ دنوں میں جے ٹین سی تیاروں کو مختلف ممالک کے ساتھ ائر ایکسرسائز میں حصہ لینے کا موقع دستیاب ہوا ہے جس میں ان تیاروں کو دی کر پارٹیسپیٹنگ کنٹریز کے مختلف ائر کرافٹ کے ساتھ ائر ٹو ائر سیمیلیشنز میں کومبیک سینریو میں حصہ لینے پریکٹس ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے موقع دستیاب ہوا ہے جے ایف سیونٹین بلوگ تھری کے حوالے سے بھی یہ ایک یونیک اپورچنیٹی ہے جس میں ایک تیارے کو کئی طرح کے ائر کرافٹ جیسا کہ ایف سکسٹین یورو فائٹر ٹائپون اور رافیل تیاروں کے ایجنٹس اگنس اپنی صلاحیتوں کو پرفارم کرنے کا موقع ملے گا دوستو سولووینیا کو جرمن کمپنی کی جانب سے آئی آر آئی ایس ٹی سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم فروغ کر دیا گیا ہے سولووینیا نے گزشتہ برس جولائی میں جرمنی کے ساتھ آئی آر آئی ایس ٹی سرفیس ٹو ائر سسٹم کے شورٹ رینج میڈیم ایلکی ٹیوٹیڈ ڈیفینس سسٹم سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا تھا سولووینیا ڈیفینس منسٹر کی جانب سے اس ائر ڈیفینس میزائل سسٹم کی ایکویزیشن کا بنیادی مقصد یورپین اسکوائی شیلڈ انشیائٹیو پلانٹریکٹ کو قرار دیا گیا ہے اب تک ٹوٹل نائنٹین کنٹریز نے یورپین اسکوائی شیلڈ انشیائٹیو پلانٹریکٹ پارٹیسپیٹ کرنے کا اعلان کیا جس میں آسٹریا، ہوزر لینڈ کے علاوہ جرمنی اور اسٹونیا اور لیٹویا بھی شامل ہیں اس میں سیونٹین نائٹو کنٹریز بھی شامل ہیں آئی آر آئی ایس ٹی کا شورٹ ٹو میڈیم رینج ایڈ ڈیفینس سسٹم جرمنی کی جانب سے پہلے یوکرین کو بھی پروائیڈ کیا گیا ہے جو اسے کامیابی سے مختلف تھریٹس کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے دوستو چائنیز میڈیا کے مطابق چین کی ائر فورس جو جی ٹین فائٹر استعمال کرتی ہے وہ سعودی عرب میں منقض ورلڈ ڈیفینس شو میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئی ہے چائنیز ائر فورس کی اس ایورو بیٹک ٹیم کو اسٹیبلش ہوئے ساٹھ سال ہو چکے ہیں اس عرصے کے دوران یہ ٹیم جے فائف جے سکس اور جے سیون کے علاوہ جے ٹین اور اب جے ٹین سی تیاروں سے ایکوپ ہے چائنیز میڈیا سورسز کے مطابق ایورو بیٹک ٹیم ایک سو ستر سے زائد ممالک اور ویریانس میں سات سو سے زائد ایورو بیٹک سپیس میں حصہ لے چکی ہے ٹین کی ائر فورس کی ایورو بیٹک ٹیم اس سے پہلے یوم پاکستان کے موقع پر منقض کی جانے والی پریڈ میں حصہ لے چکی ہے دوستو ترک ایورو سپیس انڈسٹیز کے سی او نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کان فائٹر جنریشن ائر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ ستائیس دسمبر دوہزار تیس کے لیے پلینڈ تھی لیکن بعد میں اسے پوسپونڈ کر دیا گیا اب اس ائر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ مارچ کے لیے پلینڈ ہے جبکہ اس سے پہلے اس ائر کرافٹ سے متعلق ٹیسٹنگ کا مرحلہ جاری ہے اس سے فیفٹ جنریشن ائر کرافٹ کے بلوک ون کانفریگریشن کے دس ائر کرافٹ ترکیش ائر فورس کو دوہزار اٹھائیس میں ڈیلیوریز کے لیے پلینڈ کیے گئے ہیں موجودہ ڈیویلپمنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ٹائم لائن کو میٹ کرنا ایمپوسیبل لگ رہا ہے ترکی ابتدائی طور پر اس تیارے پر امریکن ساختہ انجن کا استعمال کر رہا ہے اور ترکی لونگ رن میں اپنے ملکی ساختہ انجن استعمال کرے گا دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ